یہ اتنا کوئی سمپل مسئلہ نہیں بلوجستان کا پینسٹھ سال سے ایک مسئلہ ہے جو سلگ رہا ہے اور وہ اب زیادہ شدت اختیار کر گیا بڑک رہا ہے دیکھیں جو میوٹی لیٹڈ باڈیز مل رہی ہیں میسس پرسن ہے ابھی اس گورنمنٹ کے مسئلہ یہ نا اس ریاست میں اور اس نظام میں آپ کسی کو کارل مارکس کو آپ بنا دیں مزیر اعلی بلوجستان تو وہ بھی کوئی مسئلہ حال نہیں کر سکتا حضرات آج کا خبرناک روٹین سے ہٹ کر ہے ہم نے پلان کر رکھا تھا کہ آج ہم کرکٹ پر کوئی لائیو ڈسکیشن کریں گے گپ شپ کریں گے کوئی تنزو مزا کا کوئی سلسلہ کریں گے لیکن سانہ بلوجستان نے پوری قوم کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی بہت دکھی کر دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس دل گرفتگی کے عالم میں ہم اس سانے کے اوپر گفتگو کریں گے اور جتنا ہو سکا اس میں دکھ سکھ میں برابر کے شریک ہونے کی کوشش کریں گے پورے قوم کی آج ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اپنے دانشور دوست صحافی ڈاکٹر لال خان سے ڈاکٹر لال خان بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں اور ملکی تاریخ پر گہری نظر رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ بلوجستان میں موجود مختلف دوستوں کو لائن پر لے کر گفتگو کا آغاز کریں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھتے ہیں کہ بلوجستان میں یہ جو انریسٹ ہے یہ جو کچھ اب ہوا ہے اس سے فرسٹریشن تو ظاہر ہوتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا ذہن کیا کہتا ہے اس حوالے سے دیکھیں جی افتاب صاحب بلوجستان ایک بڑی علمناک سرزمین ہے جہاں محرومی ہیں غربت ہے زلط ہے اور وہاں کے لوگوں کا وہاں کے باسیوں کا وہاں کے غریب لوگوں کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ جس سرزمین کے وہ باسی ہیں وہ سرزمین مادنیاتی طور پر سٹریٹیجیکلی جگرافیائی حوالے سے بہت زیادہ رچ ہے جیسے مشرق بستہ کی سیچویشن ہے مشرق بستہ میں اتنا تیل اگر نہ ہوتا اور اس بنیاد پہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سارے اس میں ایسے فیکٹرز انبولڈ ہیں کہ پاکستان کے حکمران طبقات پچھلے پینسٹھ سال میں بلوجستان کے عوام کی سماجی معاشی اقتصادی زندگی کو بہتر نہیں کر سکے وہاں پر وہ جو قوم بنائی جانی تھی اس قوم کی تکمیل نہیں ہو سکی اور وہاں پر اب دیکھیں کہ خواتین کا چھوٹی سی ایک انٹرپشن کروں گا آپی کی بات سے آگے بڑھاتے ہوئے صدر آصف علی زرداری کی ایک بات حیرت انگیز طور پر مجھے بہت پسند آئی بہت اچھی لگی وہ کہنے لگے کہ بلوجستان کے مسائل کی بنیادی ذمہ داری بلوج عوام پر آئد ہوتی ہے کہ اپنے حقوق کی خاطر انہوں نے اس طرح سوشلی پولیٹیکلی فائٹ بیک کیا ہی نہیں جیسا کہ کرنا چاہیے تھا آپ جو بات کر رہے ہیں مورا لیس وہی ہے دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ بلوجستان میں جو سٹرگل ہے اس ملک کی تاریخ میں سب سے لمبی انسرجنسی بلوجستان ہوئی نائیٹین فورٹی ایٹ میں پہلی انسرجنسی ہوئی پھر سکسٹی ٹو سکسٹی فور میں ہوئی پھر سیمٹی فور سیمٹی ٹو سیمٹی فور کی پیریڈ میں ہوئی اور ایک آپ چل رہی ہے لیکن ان تمام جو سرکشیاں انسرجنسیز ہیں ان کے کریکٹر ڈیفرنٹ ہے میں سمیتا ہوں کہ سب سے پروگرسیف ہوئی تھی انسرجنسی بلوجستان کے عوام کی وہ سیمٹیز کے پیریڈ میں تھی بھٹو صاحب کے دور میری ایک ملاقات ہوئی میڈ سیمٹیز اینڈ سیمٹیز میں اس وقت کے ایک بہت بڑے لیڈر تھے بلوجستان کی تحریک کے مصلہ جدوجہد کے جنرل شروف ان کو کہتے تھے شیر محمد مری جی جنرل شروف تو میں ان کو بڑے دور دراز علاقے میں ملا تو میں نے کہا کیا آپ بلوجستان الادہ کرانا چاہتے ہیں اس میں نہیں ہم بلوجستان الگ نہیں کرنا چاہتے ہم بلوجستان میں ایک ایسا اشتراکی نظام لانا چاہتے ہیں جو پورے پاکستان میں اشتراکیت ہو تاکہ جو مینت کش طبقے کے غریب طبقے کے محکوم طبقے کے حقوق ہیں وہ ان کو مجھے سکتے ہیں لیکن سر یہ جو انسرجنسی اس وقت سرفس ہو رہی ہے یہ وہ تو اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فر پہلے آپ کو بتایا کہ تمام انسرجنسی کا کریکٹر ڈیفرنٹس ہے لیکن صرف یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے اس میں صرف بلوجستان کے لوگ انوالڈ نہیں ہیں اس میں صرف پاکستان کی ریاست انوالڈ میں نہیں ہے اس میں دوسرے بہت سرے ایسے فیکٹرز ہیں کہ اس وقت جو عالمی معاشی بہرانہ ہے دوہزار آٹھ کا اس کے بعد جو سامراجی قوتیں ہیں سامراجی کورپریٹ کیپیٹل ہیں انہیں ہمارا ریکوڈے کی نظر آتا ہے وہ ایفریکہ میں دیکھیں ساؤت سودان میں دیکھیں لیٹن امریکہ میں دیکھیں وہ اس وقت جیسے گدنی ہوتے والچرز وہ ہر چیز پر جپٹ پڑے ہیں اور ان کی جو لڑائیاں ہیں اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بلوجستان میں ایک نہیں دو نہیں چار پروکسی وارز چل رہی ہیں کچھ نیشنلس بیسس پر چل رہی ہیں کچھ سیکٹیرین بیسس پر چل رہی ہیں کچھ اتنک بیسس پر چل رہی ہیں اور ان پروکسی وارز میں عام غریب لوگ جیسے جی بیچاری خواتین ہیں وہ مارے جا رہے ہیں اور جو مارنے والے وہ مختلف جو کارپرٹ کیپٹل کے آقا ہیں جو گارڈ فارڈرز ہیں ان کی نمائندگی کر رہے ہیں اس حوالے سے ہمارے پینلسٹ عابد فاروق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ بات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں جی آپ بہت بہیمانہ واقعہ آپ نے جو فرمایا اور اس پر بہت کامل مضمت واقع ہے ٹوک سب میں آپ کی توجہ سیونٹین فیبرری ٹو تھوزن ٹویلو میں جو امریکن کانگرسمن ڈینہ انہوں نے ایک بل ٹیبل کیا تھا امریکی کانگرس میں رگارڈنگ رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا آپ نے کہا ریکوڈک کے بارے میں کہ وہاں بھی انہیں ایک بیک فوٹ پہ جانا پڑا ہے اس کے بعد گوادر کا جو ہے ان کے ہاتھوں سے نکلنا ہماری عجیب بدنصیبی ہے کہ جب ظاہر روس تھا اس وقت اس کی نظر یہاں کے وام وارٹرز پر تھی گرم پانیوں پر تھی سوویت رشیہ بنا تو اسے بھی گوادر نظر آیا گوادر ایشیا سے چلتے چلتے ہم گوادر پہنچے اور اب آ کر پوری مکران کوسٹ جہاں اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں عطا کر ہی دیں ہیں یہ چھے نیچرل ڈیپ سی وارٹر پور تو اس میں ہمارا کچھ تھوڑا سا کوئی انسانیت کا ثبوت دیں اگر کچھ تھوڑا بہت سونا یہاں پہ نکل آیا بھائی جوہنس برگ چلے جاؤ وہاں پہ بھی بہت سارا کچھ ہے ان سے بھی کچھ لے لو کچھ بھتہ ہم سے لے لو کہیں سے کوئی ڈائیمنڈز وائیمنڈز لے لو یہ زیادتی نہ کرو جو کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ بلوجستان کو الگ کرنے کی کوشش ہے جی آپ اس وقت جو بھی ریسنٹلی ہم نے لیبیا میں دیکھا ہے اور جو ہم نے عراق میں دیکھا ہے کہ کس طرح وہاں کے پیٹرول پر قبضے کے لیے وہ عالمی سامراج وہاں پہ پہ پہنچا ہے تو کیا اسی طرح کے عظائم کہیں یہیں مزمر تو نہیں ہیں ان تمام معاملات کے پیچھے سامراج کی تمام تاریخ ہے کہ آپ 1913 میں بلکن کی جنگیں دیکھ لیں فرسٹ ورڈ وار دیکھ لیں سیکنڈ ورڈ وار دیکھ لیں وہ قومی مسئلے کو اپنے مفادات کے لیے ہمیشہ استعمال کرتے ہیں کہیں وہ جابر قومیتوں کے ساتھ آ جاتے ہیں اور کہیں اپنا مظلوم قومیتوں کے حمایتی بن کر ان کا مال اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر بلوجستان کو امریکہ نے آزاد کرانا ہے تو وہ دیکھ لیں اس نے عراق کو کیا آزادی دی ہے افغانستان کو کیا آزادی دی ہے سوائے بربادی کے تباہی کے اور ظلم کے اور بربریت کے سامراج کچھ نہیں دے سکتے ہیں یعنی اگر بلکنائزیشن کروانے کا ارادہ سامراجی قوتوں کا ہے کہ یہاں پر ایک اور بلکنائزیشن ہو تو اس کے مضمعات بڑے پریشان کن ہو سکتے ہیں خودینوں نظرات ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں عبدالقادر بلوچ صاحب ہم ان کے ساتھ بھی لگے آتھوں ایک دو بنیادی نویت کی باتیں کرنا چاہیں گے اسلام علیکم عبدالقادر بلوچ صاحب مہلک اسلام علیکم آجی یہ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ریاست بلوچستان کے نون سٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ نمٹنے کی پوزیشن میں ہے جی ہونا چاہیے جی ایسی کوئی وجہ نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر اس مجھے پہ ان پہنچے کہ یہ کام کرنے کے انقابل نہیں رہے تو جناب پھر اس حوالے سے تو معاملات سب سائٹ کرنے چاہیے لیکن ان میں شدت آتی جا رہی ہے آج دیکھئے کتنا سیاہ دن ہے ہماری تاریخ کا آپ یہ بتائیے آپ یہ بتائیے کہ اس میں بنیادی عوامل کیا ہیں جو اس وقت ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں لیکن جی یہ سیریس قسم کا لائے 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 کب پرمتہ بلوچتان میں جو پرامی گورنمنٹ کی ہیں رسالی صاحب کی انہوں نے چار پانچ سال اس موپلے کو اتنا آسانی سے لیا اور کوئی بہوانی کیس کی تو معاملات اس حد تک دگر گئے کہ لا انفورسنگ ایجنسی تقریباً نان پانکسنل ہو کے رہ گئے اور ان کا کسی قسم دارو اداپ کو یہ افشنسی باقی نہیں رہے تو اس بنیاد کے اوپر وہ آخر میں یہ اوالت ہوئی تھی کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے اور یہ سٹیج کیئر ٹیکن کے دوران میں بھی جاری رہا تو اس وجہ سے وہ دنگانہ تک رہے ہیں آج تک کوئی آدمی نہ پکڑا گیا میکسی کو سزا ہوئی اس حوالے سے اس حوالے سے عبدالقادر بلوچ صاحب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پولیس اور فرنٹیئر کانسٹیبلری کی جو مسابقت ہے پولیس اور ایف سی کی مسابقت آپس میں رائیولری وہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے دیکھیں جی بنیادی طور پر فرنٹیئر کانسٹیبلری نہیں ہے وہاں پر فرنٹیئر کورڈ ہے فرنٹیئر کورڈ ایڈ اف سیوال پاور کام کرتی ہے اصولاً سپریمیسی پولیس کی ہونی چاہیے اور پولیس جہاں چاہے اور جس طریقے سے چاہے ان کو امپلائے کرے میرے انفارمیشن میں اس قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہے اگر ہے تو یہ صحیح بات نہیں ہے اس قسم کی کاروائی ہے انتہائی اختصار سے کوئی ایک آدھ بات آپ بتانا چاہے کہ فوری طور پر ہماری حکومت کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے لا انفارسنگ ایجنسیز کا آپ سے کوارنیشن انتہائی ضروری ہے جو لا انفارسنگ میں اس وقت تشصیب بے شمار ضرور پر پولیسنگ ڈیوٹی کر رہی ہے علاوہ اس کے انٹریجنس ایجنسیز کا بڑا رول ہے وہ انپٹ پروائیڈ کرتے ہیں لا انفارسنگ ایجنسیز کو وہ انٹریجنس ایجنسیز ہیں وہ سیول کے ہوئے ایمیلیٹی کو ہم کی آپس میں کوارنیشن بہت ضروری ہے لا انفارسنگ ایجنسیز لائک ایف سی ہے یا بلوستان کانسٹرگری ہے یا بلوستان پریسہ یا لیڈیز ہے ان کا آپس میں کوارنیشن بہت ضروری ہے اور یونٹی اپ کمانڈ سب سے زیادہ عام ہے ایک کمانڈر ہو اور وہ ان کو استعمال کرے مجاہیں اس کے کہ پہلی پاکٹس نے اور لے 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 کاروائی جی بہت شکریہ بہت مہربانی عبدالقادر بلوج صاحب جی روک صاحب اس پہ گفتبہ ہم کرتے ہیں دو چیز ہیں پہلے تو یہ افتاب صاحب کے یہ اتنا کوئی سمپل مسئلہ نہیں ہے بلوستان کا پینسٹھ سال سے ایک مسئلہ ہے جو سلگ رہے اور وہ اب زیادہ شدت اختیار کر گیا بڑک رہے دیکھیں جو میوٹی لیٹڈ باڈیز مل رہی ہیں مسئلہ پرسن ابھی اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد انہوں نے اور لوگ مار رہے ہیں وہ کون مار رہے ہیں وہ نون سٹیٹ ایکٹرز ہے یا سٹیٹ ایکٹرز ہے یہ اتنا سمپل نہیں ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے وہ تو ایڈمنسٹریٹیب باتیں کر رہے ہیں یہ مسئلہ اتنا گہرا ہے یہاں اتنے مالیاتی مفادات وابستہ ہیں لوگوں میں ایک محرومی ہے وہاں تبقاتی محرومی ہے وہاں قومی محرومی ہے خواتین کی اپنی جنسی محرومی ہے جو ایک انتہائی پاکستان کی اٹھتالیس فیصد ایریا ہے بلوچستان کا اور وہاں کی توڑی آبادی ہے اور وہ اتنی پسپائی میں کیوں ہیں اور اس لیے اگر ہم ان کی قومی محرومی کو مسترد کر دیں گے اور کہیں گے ہم ایڈمنسٹریٹیو چینجز لاکر پولیس کے ذریعے باقی جگہ پہ ہم ایف سی کے ذریعے کنٹرول کر لیں گے تو کنٹرول نہیں ہوگا نہ ہوئے بنگلہ دیش میں کیا ہوا تھا باقی جگہ پہ کیا ہوئے question یہ ہے کہ اس مسئلے کو جب تک لنک نہیں کیا جائے گا کہ وہ لوگ جو لوٹ کا سوٹ کر رہے ہیں جو صرف وہاں امریکن انویسٹمنٹ نہیں ہے اس وقت بلوچستان میں بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ چائنیز انویسٹمنٹ ہے اس وقت بلوچستان میں سب سے بڑی انویسٹمنٹ چائنیز انویسٹمنٹ ہے آپ کے سامنے ہیں گوادر پورٹن کے پاس ہے ریکوڈ ایک ہے بہت ساری دوسرے ہیں آسٹریلین انویسٹمنٹ ہے کرریڈین انویسٹمنٹ ہے اور دوسری سامراجی اجارہ داریوں کی انویسٹمنٹ ہے اب ان کی اپنے مفادات ہیں پاکستان کے اکمران طبقات کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ سامراجی استحصال کو روک سکے اور بلوچستان کی لوٹ مار بند کر سکے لیکن بلوچستان کے جو وسائل ہیں وہ وسائل بلوچستان کے لوگوں کو صرف اس وقت دیے جا سکتے ہیں جب ان لوگوں کا ایک اشتراکی ملکیت ان وسائل کی اگر کسی ایک کی ملکیت ہوگی تو دوسرا وہ لوٹنے کے لیے ان کو استعمال کرے گا اگر دوسرے کی ملکیت ہوگی تیسرا لوٹنے کے لیے تو یہ تو پرابلمز ہیں پرابلم ایریاز ہیں کہ اس سسٹم کے اندر بلوچستان کے مسئلہ اور بگڑے گا اور کھین بھی نہیں صدر رہا یہ ماں کیسے صدرے گا جب تک استحصال ختم نہیں ہوگا جب تک لوت مار ختم نہیں ہوگی جب تک یہ تشدد ختم نہیں ہوگا سٹیٹ اینڈ نون سٹیٹ ایکٹرز کا اور جب تک بلوچستان کے قومی طبقاتی اور محرومی کے حقوق کو تسلیم نہیں کیا جائے گا ہم فورس نہیں کر سکتے نہ کسی نیشن پر فورس کیا جا سکتے پھر تو یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو بلوچستان کے حقوق چاہ رہے ہیں بلوچوں کے حقوق یہ جو سانیہ ہے جس قسم کا آج ہوا ہے اس سے تو کچھ اور ہی نظر آتا ہے اس میں آپ دیکھیں نا مطلب ہے ایک وائیڈر پنجاہ کے بعد سب سے بڑا جو سیمنری ہے اسلامی بنیاد پرستی کی وہ مستونگ میں سر بلوچ میں چھوٹی سی گزارش کرنوں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ کہ بلوچ اور پخشتون روایت ہے کہ وہ چاہ کچھ ہو جائے عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھا یہ تو بنیاد پرستوں کا کام ہے یہ جنونیوں کا کام ہے یہ جنونی کون ہے یہ جنونی وہ آخر جو یہ جو بھی ہیں پھر یہ بلوچ نہیں ہے پھر یہ ماننا پڑے دیکھیں قویسٹین یہ ہے کہ ان جنونیوں کو بنایا کس نے افغان وار میں کس نے بنایا یہ قانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب سیمٹی ایٹ میں افغانستان میں نور محمد ترکہی نے ریولوشن کیا اس کے مقابلے میں امریکی سامراج نے جہاں پر اسلامی بنیاد پرستی کی ایک ڈالر جہاد چروع کر رہا ہے اور اس کا پرادکٹ یہ ہے کہ وہ ایک فرینکنسٹائن مانسٹر ہے جو اتنا بڑا ہو گیا کہ وہ اپنے مالک کو بھی اب کٹ رہے ہیں اب اس کنڈیشن میں وہ لوگ اتنے ہاؤٹ آف کنٹرول ہیں اتنے بڑے پیمانے پر ہمارے کچھ برادر ملکوں کی عرب اور غیر عرب مسلم ملکوں کی بھی وہاں انٹرونشن ہے وہاں ایک پروکسی وار وہ بھی چل رہی ہے اور پروکسی وار دوسرے سامراجی ملکوں کی چل رہی ہے کہا جاتا ہے میڈل ایسٹ کے بہت سے ممالک ایسے ہیں خاص طور پر ایک دو کو فوکس کیا جاتا ہے کہ ان کی چاندی جو ہے اس وقت وہ ماند پڑ جائے گی اگر گوادر وہ اپنی حجمنی رکھنا چاہتے ہیں اپنا کنٹرول رکھنا چاہتے ہیں اچھا گوادر کے حوالے سے مجھے یاد آ رہا ہے اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ چلے جائیں کہ گوادر کا چائنہ کی طرف فارملی چلے جانا کیا یہ بھی شاکسانہ تھا یہ جو کچھ فوری طور پر یہ فوری ریاکشن تھا کیونکہ گوادر سٹیٹ آف ہرموس کے کونے پر ہے جہاں سے چالیس فیصد دنیا کا تھیل جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ گوادر پورٹ لینے سے کاشکر گوادر ہائیوے بنانے سے ریل ٹریک بنانے سے چائنہ کی جو میڈل ایسٹ اور ایفریکہ میں ایکسپورٹس ہیں کیونکہ یورپ میں ایکسپورٹس آٹھ پیسٹ گر گئی ہیں ریسیکشن کے وجہ سے ان کو ساڑھے تین ہزار کلومیٹر شارٹ کٹ پڑ جائے گا اس لیے چائنیز رولنگ کلاس ہے اس کے اپنے سامراجی مفادات ہیں اور سامراجی ازائم ہیں جن کی وجہ سے وہ یہ انٹرونشن کر رہے ہیں اب جو ان کے مخالف سامراجی ہیں وہ اس کو ہونے نہیں دینا چاہتے اور اس لیے وہ آپ اس میں لڑے ہیں جیسے سائر نے کہا تھا ایک ٹینک آگے بڑھیں یا پیچھے اٹھیں کوک تو دھرتی کی بانجھ ہوتی ہے تو مرد تو غریب لوگ رہے ہیں ان خوضین کا کیا قصورتہ عام غریب بلوچ جو مر رہا اس کا کیا جرم ہے ڈاکٹر لال خان صاحب یہ بات درست ہے کہ سامراجی قوتیں اس وقت ہم ہمارے ساتھ برسر پیکار ہیں اس حوالے سے ہماری سیکیورٹی ایجنسی تک ہم ایکسپوز کیوں نہیں کر سکے کہ سپیسیفکلی کس کا ہاتھ ہے کون ہے جو ہم سامراجی قوتیں کہہ کر جان چڑھا لیتے ہیں آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں بریک سے پہلے چند سیکنڈز ہے آٹھ مارچ ہمارے فارمر انٹیریر منسٹر نے باقاعدہ کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ اس میں بیرونی ہاتھ اور ملکوں کے نام لے کے بتایا کہ یہ یہ ملوث ہے لیکن میں ڈاکس آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ڈپریوٹی یا محرومی جو بلوچستان کے عوام کی آپ بتا رہے ہیں وہاں پر جو سرداری نظام جو قائم ہے اور اسلام آباد نے ہمیشہ ان سرداروں سے ہی رابطہ کیا بلوچ عوام سے کبھی براہ راست نہیں پوچھا کہیں یہ اس کا انٹی ری ایکشن تو نہیں کہ اب بلوچ عوام جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کسی کے اکسانے پر فیڈریشن آف پاکستان کے خلاف یہ سب کچھ جس طرح ریزیڈنسی پہ جی بی ایل اے والوں نے مدر فوڈر بن رہے ہیں ایک چلتے ہوئے تحریک میں فوڈر بن رہے ہیں اس کا جواب میں آپ سے چاہوں گا بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے بات کی تھی عابد فروغ صاحب نے وہاں کی عمومی ڈپریویشن کے حوالے سے تو ڈاکٹر عبدال مالک بلوچ کا وزیرعالہ بننا ایک میڈل کلاس سے جن کا تعلق ہے کوئی سردار نہیں ہے کوئی بڑیرے نہیں ہے جاگیردار نہیں ہے تو یہ تو ایک سٹیپ فورڈ ہے اس حوالے سے ڈپریویشن کم نہیں ہوگی دیکھیں مسئلہ یہ نا اس ریاست میں اور اس نظام میں آپ کسی کو کال مارکس کو آپ بنا دیں مزیرعالہ بلوچتان تو وہ بھی کوئی مسئلہ حال نہیں کر سکتا ہے کوسچن یہ ہے کہ ایک سسٹم کا ڈیفیکٹ ہے انڈیویجولز کا ڈیفیکٹ نہیں ہے اب آپ ڈیفیکٹ دور کرنے کا ہمیں فوری طریقہ کلیہ بتائیے کیونکہ انتہائی اختصار کے ساتھ ہم نے فوراں پھر بریک لے لنی ہے اس کے بعد کرکٹ پہ ہم نے کوئی گفتبو کیا دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں تمام بلوچوں کو ایک سفت میں نہیں لانا چاہیے بہت سارے بلوچ نوجوان ایسے ہیں بی ایس او ازاد میں دوسری ارگنیزشنز میں جو جنرلی ایک ریولوشٹری سٹرگل لڑے ہیں وہ اس نظام کے خاتمے کے لیے کہ نقلاب کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے ایسے انصر ہیں جو مذہبی طور پر چلے گئے ہیں دوسری طور پر چلے گئے ہیں اور وہ ایک خلف اشارت لیکن question یہ ہے کہ یہ بلوچستان کا جو سلوکتا ہوا زخم ہے یہ بتا رہا ہے کہ پاکستان کا حکمران طبقہ 65 سال میں ایک پاکستانی قوم کی تشکیل دینے میں ناکام رہا ہے سر مان لیا مان لیا ناکام آگے چونکہ بریک کی طرف جا رہا ہوں اور میں نے آج آپ سے لازمان کوئی solution لینا ہے solution یہ کہ بلوچستان کے جو محروم ہیں پنجاب کے جو محروم ہیں سندھ کے جو محروم ہیں ان کو ایک جد و جد میں اکٹھا ہونا پڑے گا بلوچستان میں قومی آزادی کے دریاؤں کو پاکستان بھر میں خطے بھر میں جو طبقاتی آزادی کے سمندر ہے اس کی طرف ان کا رخ ڈالنا ہوگا ان کو اس میں اڈیلنا ہوگا آپ تو معیشت کی آگی نا معیشت کی آگی تھوڑی سی اشتراکیت مانگ رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ریسورس کیونکہ اتنا زیادہ استحصال اتنی زیادہ لوٹ بار ہو رہی ہے کہ لوگ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں محرومی بڑھ یہ کم نہیں ہو رہی اور وہ اس سسٹم کا بوران ہے جو امارت اور غربت کی خلیج کو آگے باہر ہے اور اس کا علاج سوائے سوشلسٹ انگلاب کے کوئی راستہ نہیں ہے اس ملک پہ ایک پورے جنوبی ایشیا کی ایک سوشلسٹ کانفیڈریشن میں ایک دوست سے بات کر رہا تھا ڈاکٹر سب شو میں آنے سے پہلے اور میں نے بتایا تھا کہ ہمارے بڑے پیارے دوست ڈاکٹر لال خان جن کی ایک دو کتابیں میں انقریب کتاب ناک میں بھی منشن کروں گا ہماری پارٹیشن کے اوپر ان کی بڑی خوبصورت کتاب ہے اور میں بڑا انسپائر ہوں اس سے پڑھ کے میں ان کے سامنے ایسی میں نے سرسری ذکر کیا کہ ڈاکٹر لال خان ہمارے مہمان ہے تو کہنے لگے کہ بلوجستان پہ ڈاکٹر لال خان وہ سوشلزم کامنزم کا درس دیں گے اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کریں گے تو ڈاکٹر صاحب لیکن آپ نے بڑی دلچسپ اور خوبصورت باتیں کی ہیں میں خصوصی طور پر آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلوجستان کے لوگوں کا اپنی محرومی کے خلاف لڑنا کوئی چورم نہیں ہے بلکہ ٹھیک ان پر اگر ظلم کیا جائے ہم صرف اس کو لیکن یہ جو کچھ آج ہوا ہے یہ اس لڑائی کا حصہ نہیں ہے اس کو اس سے الگ رکھنا چاہیے یہ رجتیت ہے یہ بربریت ہے یہ بربریت ہے اور اس میں وہ لوگ شامل ہے جو رجتی اور پسماندہ زینوں کے ملک ہیں جو اس مومنٹ کو میس یوٹیلائز کرنے کی انتہائی بہیمانہ کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان کی یہ کوششن ناکام ہوں گی یہ درندگی ہے یہ قوم مزید متحد ہوگی یہ درندگی ہے یہ وحشت اپسلوٹلی اپسلوٹلی خود جنوز رات ہم لیتے ہیں ایک بریک اور بریک کے بعد ہم کرکٹ پر کوئی گپ شپ کرنے کی کوشش کریں گے ساتھ ریگا